امام بخاری حدیث لائے ہیں دس آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی تو آپ ذرا ایک دن پیچھے رہ گئے اور پیچھے سے آ کے ملے اب امام بخاری یہ روایت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ شام جس کی اگلی صبح خیبر کا قلعہ فتح ہوا اور فتح ہونا تھا حملے ہو چکے تھے کئی مگر خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا تھا تو آکر علیہ السلام نے فرمایا اب یہ امام بخاری رہا رہے ہیں حدیث فرمایا لَأُعْتِيَنَّ الرَّاعِيَتَ اَوْلَيَا خُزَنَّ الرَّاعِيَتَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ آکر علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام کیونکہ صبح میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں تھماؤں گا اس شخص کے ہاتھ میں تھماؤں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور وہ شخص وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول دونوں اس سے محبت کرتے ہیں صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا يَفْتَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اور اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح کر دے گا اب صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے ساتھ تھے مجلس میں موجود تھے ساری رات ہر شخص عرض کرتا رہا کہ مولا وہ مجھے بنا دے جو خوشخبری آکا نے سنائی کہ اس کو جھنڈا دوگا جس سے اللہ اور اس کا رسول خود محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے ہر شخص عرض مند رہا اور ہر ایک کی نگاہیں چہرے مصطفیٰ کی طرف تھی لبان مصطفیٰ کی طرف تھی حضور کے لبوں کی طرف کہ صبح آکا کس کو مجدے جانفیزہ ساتھ کر اس کو جھنڈا تھماتے ہیں رات پر آرزو کرتے گزر گئی صبح حضور کا چہرہ ہر شخص کی نگاہ تک رہی تھی اتنے میں حضرت علی شیر خدا آئے آکا علیہ السلام نے علی کو بلایا فَآتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّلَّهِ عَلِيْهِ وَسَلَّمَا فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ آکا نے حضرت علی کو بلا کر جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا اور اسی دن خیبر کا کلہ ان کے ہاتھ پہ فتح ہوا